شوہر نے پہلی بیوی کو سینکڑوں بار شریع طلاق دی ہے پھر بھی ساس و سر دگر اشتہ دار شریع طلاق کو طلاق نہیں مانتے وہ عورت شوہر کے ساتھ رہتی وہ زنا کر رہے ہیں نہیں مانتے تو قیامت میں پکڑے جائیں اور کیا کر سکتے جب طلاق ہو گئی ہے تو اس کے بعد بھومیاں بیوی کیسے رہ سکتے ہیں کٹے کسی لڑکی سے پہلے چھپ کے نکاح کیا اب اسی سے نکاح ہو رہا ہے ٹھیک اچھی باپ کھل کے کر لو اچھا ہے تاکہ حلال تو وہ چھپ پڑا نکاح جائے وہ تو جہز نہیں ہے نکاح ہوتا ہے اعلان کے لیے چھپ کے کرنا ہے تو پھر نکاح کے کیا مانا ہوا چھپ کے تو زنا کیا جاتا ہے نکاح تو نہیں کیا جاتا ہے میں اپنے شوہر کے سارے کام کرتی ہوں لیکن اس سے میں ہم بستری نہیں کرتی تو باقی بیٹی کام کرنے کے ضرورت ہی نہیں ہے اس نے کام کرنے کے لیے تمہیں نکرانی رکھا تھا کہ بیوی بنائے تھا عجیب عورت ہے سارے کام کرتی کیا کام کرتی جب اصل کام اس کا نہیں کرتی ہو تو کچھ بھی نہیں کرتی کہتا ہے اب کبھی کبھی سخت ہوتے ہیں اس لیے ہوتا ہوں نا کہ جیسے اب یہ سوال کرے شوہر کے سارے کام کرتی ہوں اصل نہیں کرتی تو اب غصہ نہیں آئے کیا کہیں بڑا اچھا کرتی ہے ماشاءاللہ باقی بہنوں کو بھی یہی سبق پڑھاؤ یہ خوشی ہو کہ کہوں میری جب بھی شوہر دل رہی ہوتی ہے تو طلاق کی دھمکیاں دیتا ہے بہرحال اس کو بھی استغفال کرنا چاہیے اور آپ بھی دو رکعات نماز پڑھ کے اسی نیت سے دعا مانگا کریں اور اللہ کا نام ہے یا مانعو یا مانعو یا مانعو ستر دفعہ کھانے پہ یا پانی پہ پلایا کریں تاکہ وہ ایشی باتوں سے باز آ جائے